السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین وناظرین ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں رمضان المبارک کے اندر مسلسل روزہ رکھنے کے لئے مانے حیض یعنی حیض کو روکنے والی دوائیاں اور گولیاں استعمال کرتی ہیں تو کیا اس طرح ان کا یہ دوائیاں استعمال کرنا جائز ہے نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح مہواری کو روک کر ان دنوں کے اندر جو روزہ رکھا جائے گا جو نمازیں پڑھی جائے گی وہ نماز اور روزہ اس کا عذا ہوگا یا نہیں تو اس کے جواب کے اندر تفصیل یہ ہے کہ مانے حیض اور ایعہ میں مہواری کو روکنے کے لئے جو دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں اس کو استعمال کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے جائز تو ہیں لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹری لائن سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر بعد کے اندر بہت دنوں کے بعد بہت وقفے کے بعد بہت سی مرتبہ بہت سی عورتوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ایعہ میں مہواری کے اندر بے قائدگی پیدا ہوتی ہے پیڈیل ان کے اندر آنے کے اندر آگے پیچھے ایعہ موجاتے ہیں ان کی تاریخیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آنا شروع ہو جاتا ہے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا دو دو مہینے تک وقفہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ بہت ساری چیزیں طبی اور ڈاکٹری لائن کے اعتبار سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عورت کو ایک آرام دینے کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عورت کے لیے خاص نظام بنایا گیا ہے اس لئے عورت کو چاہیے اور دوسری بات نہیں ہے کہ ان ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو روزہ چھوڑنے کی اور نماز چھوڑنے کی اجازت دی ہے روزہ تے چونکہ پاکی کے دنوں کے اندر اس کی قضا ہے لیکن نماز تو بالکل اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دی ہے اور جو عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ عمران مبارک کی برکات حاصل کرنے کے لیے یہ دوائیہ استعمال کرتی ہیں تو ان کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آپ چھوڑ بھی دیں گی ان ایام کی وجہ سے آپ کے روزے چھوڑ جائیں گے اور باقی دنوں کے اندر آپ قضا کرے گی تو اللہ تعالی کی ازاز سے امید ہے کہ چونکہ یہ نظام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہیں تو آپ کے ثواب کے اندر انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آئے گی اس لئے چاہیے کہ اگر بہت سخت ضرورت نہ ہو یا بہت کوئی سخت ہے ایسی کوئی تکلیف نہ ہو کہ جس کی وجہ سے بات میں روزے رکھنا آدمی عورت کے لیے مشکل ہو جاتا ہو تو پھر اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ایہ میں مہواری اس کو ہو جانی دینی چاہیے اور ایہ میں مہواری کے اندر روزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور باقی دنوں کے اندر اس کو قضا کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی عورت حیث کے آنے سے پہلے ایسی دوائیوں کا استعمال کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے ایہ میں مہواری رک جاتے ہیں اور اس کو حیث نہیں آتا ہے تو جب تک اس کو خون نہیں آتا وہاں تک وہ پاک ہی شمار ہوگی اس کو پاک ہی گنا جائے گا اور ان دنوں کے اندر وہ روزہ رکھے گی نماز بھی پڑے گی اور ان دنوں کے اندر جو ہیں وہ پاکی کے حالت کے اندر جتنے روزے اور نمازے اور عبادت کرے گی وہ تمام کی تمام قابل قبول ہیں